اس کی وجہ سے ہسپتال ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ وار فٹنگ پہ کام ہوگا اور اگلے پانچ سالوں میں کیونکہ ایک سال ضائع ہو گیا بدکسمتی سے ابھی وہ اس کو آبے پاک آثارٹی بننے میں تو انشاءاللہ پانچ سال میں ہم پورے پنجاب میں لوگوں کا پینے کا صاف پانی انشاءاللہ اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے گا آج سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو وہاں پر کیا سمجھتے ہیں اگر حکومت کا امیلوار ہارتا ہے یہ حکومت کی ہار ہوگی جیت ہوگی کیا دیکھ رہے ہیں سارا دیکھیں ایک تو بات جو ہم لوگ پاکستان میں کرتے ہیں کہ جیت اور ہار جمہوریت میں کسی کی جیت ہار نہیں ہو جمہوری نظام میں جو جیتا ہے وہ بھی جیتا ہے جو ہارتا ہے وہ ہار کے بھی جیتا ہے اس لیے کہ یہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے کہ لوگ اپنا ووڈ کاسٹ کریں گے دیکھیں کوئی کسی قسم کی ہم نے رکاوٹ پیدا نہیں کی آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب الیکشن ہوتے تھے تو سینیٹر اور رحمین نے ایم پی اے غائب ہو جاتے تھے کسی پہ دباؤ انیسیسری نہیں ڈھالا جا رہا فری ووٹ ہے سب سینیٹر کا اور جو بھی سینیٹر فیصلہ کریں گے اس کو ہماری حکومت جو ہے وہ تسلیم کریں گی لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پوزیٹیو میسیج تھا کہ ہم نے پہلی دفعہ اپنی پارٹی کے مفادات سے بالا تر ہو کر بلوچستان چونکہ ایک محروم صوبہ ہے ہم نے وہاں سے جو ہے چیئرمن سینیٹر چنا تھا تو اگر اس کو مدت پوری کنے دی جاتی تو اچھی بات تھی لیکن یہ اپوزیشن کا جمہوری حق ہے اس پر ہمیں کوئی اطراب نہیں اس دفعہ جہنگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال نہیں ہوا یا پوری اس طرح کی بارگیننگ کی کوشش نہیں کی گئی آپ فرمائیے گا سر دیکھیں میں ارز کروں کہ یہ جو باتیں ہیں نا کہ بارگیننگ یہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں میں تو ابھی پاکستان کی سیاست سیکھ رہا ہوں جو پارٹی حکومت بنا رہی ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ ہمیشہ اسی حکومت کے پاس آتے ہیں فیڈرل میں ہماری گورنمنٹ بن گئی تھی صوبے میں جو انڈیپینڈنٹ ایم پی ایز تھے ان کے پاس جو آپشن تھی وہ آپشن ہی تحریک انصاف تھی تو کوئی ایسی ایسی بات نہیں ہوئی کہ اس میں ٹریڈ ہوا ہے یا جیسے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان الیکٹر ریپریزنٹیو کی جو انڈیپینڈنٹ جیت کے آتے ہیں آپ ان کی انسلٹ کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی دباؤ میں یا لالچ میں وہ حکومت کے ساتھ جو ہیں آتے ہیں دیکھیں جی تاجر جو ہیں جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے میرا تو اس بات پہ بلیف ہے کہ دنیا میں جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے اس کے پیشے بزنس کمیونٹی ہوتی ہے بزنس کمیونٹی جو ہے یہ جاب کرتی ہے بزنس کمیونٹی جو ہے دولت پیدا کرتی ہے بزنس کمیونٹی ٹیکس دیتی ہے تو اس سے ملک کا نظام چلتا ہے تو ہماری حکومت جو ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ نگوشیشن میں ہے ہمارے ایف بی آر کے لوگ ہمارے ٹریئر کے لوگ جو ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ڈائلاگ میں ہیں اور اب بھی ہم ان سے ڈائلاگ جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کیونکہ یہ سٹرائک سے ملک کی معیشت کو نقصان ہی پہنچتا ہے فیدہ تو نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کو روکنے کے لیے ہم ان سے ان کی ڈیمانٹ پوچھیں گے اور ان کو حل کرنے کی کوش کریں گے سر بابا گروہ نانک کے حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں اس حوالے سے تو سکتے ہیں آج تو میں حیران ہوں اتنے زبردست اور اچھے کوششن آپ کر رہے ہیں کہ میرا دل آپ نے خوش کر رہی میرا کہا ہے یہ موسم جو ہے آج چونکہ گرم نہیں ہے اس لیے آپ پوزیٹیو باتیں آج کر رہے ہیں دیکھیں تو سی پہلو کارلیس میرا خیالہ بیلنس ہو گیا بڑی اچھی بات کی دیکھیں میں آپ کو تاہوں کہ دنیا میں کوئی ملک جو ہے اس وقت ٹورزم کو سب لوگ پراتھی دیتے ہیں کیونکہ ٹورزم سے بڑی انڈسٹری جو ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے لوگ آتے ہیں پیسے کا آپ کے ملک میں خرچ کرتے ہیں آپ کی بزنسز کو فائدہ ہوتا ہے آپ کے ریسٹورنٹس کو فائدہ ہوتا ہے آپ کے ہوتلز بزنس والوں کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ عمران خان صاحب کی مربانی ہے کہ انہوں نے مجھے ریلجس ٹورزم اور ہیریٹیج کا سربعہ بنایا ہے اگرچہ میرے پاس بجٹ کوئی نہیں ہے لیکن میں نے چونکہ کام چلا لیتا ہوں بجٹ کے بغیر تو ماشاءاللہ میرا ٹارگٹ ہے دیکھیں پہلے ہمارا ہم فوکس کر رہے ہیں شارٹرم سک ٹورزم پہ اس لیے کہ بابا گروہ نانک جی کا جنم دن جو ہے پانچ سو پاچاسمی سال گرہ ہے اس لیے ہم کینیڈا سے برطانیہ سے امریکہ سے یورپ سے انڈیا سے بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انڈیا سے ہر سال جنم دن پہ تین ہزار لوگوں کو اجازت ملتی تھی تو اس دفعہ ہم نے واقعیو ٹرسٹ نے اور ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ دس ہزار لوگوں کو ہم صرف انڈیا سے ویزا دیں گے باہر سے لوگ جو آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد یہاں بات انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی اس کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا اسلامی ہیریٹیج ہے اس کو بھی ہم نے دنیا میں لے کے جانا ہے جیسے میاں میر ہے بابا فرید شکر گنج ہے آپ حیران ہوں گے کہ سکھ جتنی محبت جو ہے گروہ نانک ننکانہ میں جا کے کرتے ہیں اتنی محبت میاں میر اور بابا فرید شکر گنج سے کرتے ہیں پاک پتن میں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس ہیریٹیج کو بھی ہم رینوویٹ کریں گے ان جگہوں کو ان کے لیے جو وہاں پہنچنے کے راستے ہیں وہاں سڑکیں اچھی بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ تمام دنیا سے مسلمان جو ہیں اسلامی ہیریٹیج کو جیسے یہاں بی بی پاک نامن ہے اس پر کام شروع ہو گیا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں یہ شرائنز جو ہماری ہیں درگاہیں ہیں ان پہ آئیں اور اس کے علاوہ ہندو ٹورزم کو پرموٹ کریں گے ہم نے تمام جو کمیشنرز ہیں پنجاب کے ان کو انسٹرکشن دی ہے کہ چاہے وہ ہندو ٹورزم کے حوالے سے ہندو مذہب کے حوالے سے سکھ مذہب کے حوالے سے یا کرسچین مذہب کے حوالے سے یا بودھاست مذہب کے حوالے سے جو بھی تاریخی جگہیں ہیں ان کو ایک لسٹ بنا رہے ہیں ان کو پھر رینوویٹ کریں گے اور پھر ان کو مارکیٹ کریں گے جیسے بودھاست میں سمجھتا ہوں ٹیکسلا میں جاپان کے لوگ جو ہیں وہ بودھائست ہیں کوریا کے لوگ ہیں تو ہم ان سب کو شامل کر کے انشاءاللہ ٹوریزم انڈسٹی جو ہے اس پہ ہماری فیڈل گورنمنٹ بھی اور پنجاب گورنمنٹ بھی پوری کوشش کر رہی ہے پرموٹ کر رہی ہے پرموٹ موقع دیں گے کسی احتجاج کو نہ روکا جائے گا نہ کوئی ایسی پولیسی دیکھیں یہ میں سمیتا ہوں کہ پرائم منسٹر is the authority اور پرائم منسٹر نے بڑے واضح الفاظ میں instructions دی ہیں تمام آہ آدھاروں کو کہ کسی قسم کے بھی جلسے جلوس پروٹیسٹ جو ہے اس کو آہ روکا نہ جائے تو اگر کسی جگہ پہ individual cases ہیں تو ان کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں کوئی threat ہو سکتی ہے کوئی دہشتگردی کی reason ہو سکتی ہے کیونکہ حکومت نے لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کوئی ایسا نا خوشگوار واقعہ نہ آئے تو وہ individual ایسی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن overall کوئی کسی قسم کی جوش صاحب آپ بڑی پیار محبت سے ملتے ہیں سب کے ساتھ مسلم لیگ نون کی عراقی نے assembly کچھ ملے تھے خان صاحب سے ملاقاتیں کروائی گئی تھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ چوالیس کے قریب لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے مزید بھی ملاقاتیں کرے گی میرا خیال آج ہم سجرانی پہ رہیں مزید کی وجہ سے ہسپتال ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ وار فٹنگ پہ کام ہوگا اور اگلے پانچ سال ہوگا چونکہ ایک سال ضائع ہو گیا بدقسمتی سے ابھی وہ اس کو آبے پاک آثارٹی بننے میں تو انشاءاللہ پانچ سال میں ہم پورے پنجاب میں لوگوں کا پینے کا صاف پانی انشاءاللہ اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے گا آج سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو وہاں پر کیا سمجھتے ہیں اگر حکومت کا امیلوار ہارتا ہے یہ حکومت کی ہار ہوگی جیت ہوگی کیا دیکھ رہے ہیں سرا دیکھیں ایک تو بات جو ہم لوگ پاکستان میں کرتے ہیں کہ جیت اور ہار جمہوریت میں کسی کی جیت ہار نہیں ہو جمہوری نظام میں جو جیتا ہے وہ بھی جیتا ہے جو ہارتا ہے وہ ہار کے بھی جیتا ہے اس لیے کہ یہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے کہ لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے دیکھیں کوئی کسی قسم کی ہم نے رکاوٹ پیدا نہیں کی آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب الیکشن ہوتے تھے تو سینٹر اور رحمین نے ایم پی اے غائب ہو جاتے تھے کسی پہ دباؤ انسیسری نہیں ڈھالا جا رہا فری ووٹ ہے سب سینٹر کا اور جو بھی سینٹر فیصلہ کریں گے اس کو ہماری حکومت جو ہے وہ تسلیم کریں گی لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پوزیٹیو میسیج تھا کہ ہم نے پہلی دفعہ اپنی پارٹی کے مفادات سے بالا تر ہو کر بلوچستان چونکہ ایک محروم صوبہ ہے ہم نے وہاں سے جو ہے چیئرمن سینٹ چنا تھا تو اگر اس کو مدد پوری کرنے دی جاتی تو اچھی بات تھی لیکن یہ اپوزیشن کا جمہوری حق ہے اس پر ہمیں کوئی اطراض نہیں ہے اس دفعہ جہنگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال نہیں ہوا یا پوری اس طرح کی بارگیرنے کی کوشش نہیں کی گئی آپ فرمائیے گا سر دیکھیں میں ارز کروں کہ یہ جو باتیں ہیں نا کہ بارگیننگ یہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں میں تو ابھی پاکستان کی سیاست سیکھ رہا ہوں جو پارٹی حکومت بنا رہی ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ ہمیشہ اسی حکومت کے پاس آتے ہیں فیڈرل میں ہماری گورنمنٹ بن گئی تھی صوبے میں جو انڈیپینڈنٹ ایم پی ایز تھے ان کے پاس جو آپشن تھی وہ آپشن ہی تحریک انصاف تھی تو کوئی ایسی ایسی بات نہیں ہوئی کہ اس میں ٹریڈ ہوا ہے یا جیسے ہوئے تو میں سمجھ ہوں کہ آپ انڈیپینڈنٹ جیت کے آتے ہیں آپ ان کی انسلٹ کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی دباؤ میں یا لالچ میں وہ حکومت کے ساتھ جو ہیں آتے ہیں